پری امیترو بھاوی پیڑی کے نرمان کے وشے میں ہم کچھ چرچائیں کر رہے تھے اور پچھلے ویڈیو تک یہ چرچا ہو چکی تھی کہ بچے کو آپ نے در کے محول میں تناو کے محول میں یا جسے آپ ٹیکنیکلی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ کہتے ہیں اس سے دور رکھنا ہے پہلے سات ورشوں تک اور انہی سات ورشوں کے اندر آپ نے بچے کے اوپر اتیادھک دھیان دینا ہے کیونکہ اس سمیں بچہ جن ویچاروں کو آپ ایک نارمل فارم میں میں پھر بار بار کہوں گا جو آپ کے گھر میں آپ کے آسپاس یا بچے کے آسپاس ہو رہا ہے بچہ اس کو ایک نارمل پیٹرن کی طرح ریکارڈ کر رہا ہے تو گھر میں اگر کرود ادھک ہے تو بچے میں کرود سے چیخنا بہت آوشک ہے یہاں پر اب آپ ایک بات سمجھیں بچہ آپ کی طرف سے اٹینشن ڈائیو مطلب پانے کے لیے کیا کرتا رہے بچہ کئی بار روتا ہے ماں کو لگا اس بچے کو بھوک لگی ہے یا ماں نے کبھی کہہ دیا بچے کے پیٹ میں بھی درد ہے اس کے اترکت بھی بچے کا ایک رونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا کارن سمجھیں کئی بار بچہ اپنے آپ کو اٹینشن دلوانے کے لیے بھی روتا ہے کیونکہ اس عمر تک کا بچہ چھوٹا بچہ کا اس کے پاس کوئی اور سینس ڈیولپٹ نہیں ہے تو کئی بار بچہ آپ کو اپنی طرف سے بلانے کے لیے بھی روتا ہے یا چیختا ہے اور جتنا آپ اس کو نگلیٹ کر دیں گے بچہ اتنی زور سے چیختنا جیور میں سیکھ جائے گا کیونکہ اس کے لیے وہ ایک نارمل پیٹرن ہو جائے گا اس کو لگے گا اتنی زور سے چلاؤں گا تو میری ماں سنے گا اس سے پہلے سنتی نہیں ہیں حالانکہ آپ کو یہ بات بڑی مطلب نارمل سی لگ رہے ہوگی کہ ایسا چھوٹا سا بچہ بھی یہ سوچتا ہے دیکھئے وہ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا اس کے پیٹرن میں یہ چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے اور وہ اسی ریکارڈ کے ساتھ چلتا ہے اچھا ایسے جب بچہ چلائے گا چیخے گا تو اس کی پہچان سیدھی یاد رکھے گا بچے کو اس سمیں آنسو نہیں آتے ہیں لیکن چیختا ہے اب کچھ لوگ کو یہ لگتا ہے یہ چیختا بہت ہے یہ چیختا کیوں ہے پہلی بار آپ نے اس کی بات کو اٹینشن سے سننا سویکار نہیں کیا وہ اگلی بار پھر چیخت کے بلائے گا اب کچھ لوگ ایسے میں گلتی یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں رہنے تو پڑا چیختا رہے گا چیخ چیخ کے بند ہو جائے گا یہ گلت ویبھار ہے بچے کے سیدھ آپ سننے اس کی سننے چھوٹے عمر کے بچے کی بات ابھی چل رہی ہے اب ایک اگلی بات جو کہ بہت ہی مہتپورن بات ہے اور اس کو آج کا ویجیان مان چکا ہے لیکن یہ باتیں اور یہ ریسرچز آج کل سامنے نہیں آ رہی ہیں کیونکہ جنہوں نے یہ سب کام کیے ہیں یا جو ویشوک شکتیاں یہ کر رہی ہیں ان کے کاموں میں بادھا ہو جائے گی اگر یہ باتیں ستے بہار آ جائے تو بہت امپورٹن چیز ہے بچے کو آپ موبائل سے دور رکھیں جہاں تک ہو سکے موبائل سے دور رکھیں بچہ آپ کے گھر میں آیا ہے اور اگر آپ دن بھر موبائل کے پیٹن پر دیکھنے والی ماں ہیں یا پتہ ہیں اور آپ نے کئی بار بچے کو کہ بچہ زد کر رہا ہے اس کے لیے یا بچے کا دھیان بھٹکانے کے لیے آپ نے موبائل کا گیم یا موبائل پر کوئی کارٹون لگا دیا یہ بلکل بھی اچھی بات نہیں آپ نیم بنایا آپ کوئی بھی کام کرتے ہو میں ایسے بڑے بڑے پیشے وڑے ڈاکٹروں کے وشے میں جانتا ہوں باپ بھی ڈاکٹر ہے بیٹا بھی ڈاکٹر ہے بہو بھی ڈاکٹر ہے ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو آپ گھر میں سب کا نیم یہ ہے کہ ایک ٹوکری بڑی ہوئی ہے گھر میں گستے سب اپنا موبائل وہاں چھوڑ دیں گے تو چھوٹے بچے کے ساتھ جتنا سمجھ گزارا اس نے موبائل پر ماں باپ کو بات کرتے نہیں دیکھا ہاں کبھی گھنٹی بچتے ہیں پتا جی اس فون کو اٹھاتے ہیں دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں سن کر واپس پا رکھ دیتے ہیں تو اس کو بچے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ موبائل کو ریگولر یوز کرنا ہے اس کے دو کارن ہیں پہلا کارن اتنا خطرناک ہے سکرین سے دور رکھنا بہت ضروری ہے اس کے بیچ کی بات سمجھیں آپ تھوڑا سا انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں گے تو جتنی LED کی سکرینز ہیں موبائل کی سکرینز ہیں ان کو آپ کے mind control کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ اس نام سے patent ہے mind control device electromagnetic radiation کے ذریعے جس طرح mind control کیا جاتا ہے یہ اس device کا نام ہے اس کا patent اسی نام سے ہوا ہے تو یہ آپ کے mind کو control کرتا ہے اچھا control کیسے کرتا ہے آپ سوچیں گے میں تو سوچتا ہوں مجھے تو بددی ہے مجھوں ہے مجھے کیسے control کر لوگے آپ اب وہ control کیسے کرتا ہے یہ chemical process شلتی ہے دیکھئے جب آپ موبائل کو دیکھتے ہیں بچہ موبائل میں کوئی چیز دے کر خوش ہوتا ہے تو بچے میں اس خوشی کے نام پر dopamine نام کا ایک chemical release ہوتا ہے شریع میں اس سے خوشی ملتی ہے پر dopamine کے ساتھ ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ dopamine ایک طریقے سے نشے کی طرح ہے جتنا آپ کو dopamine آج ملے گا دیرے دیرے آپ اس سے used ہو جاؤ گے تو اس کے پر اگلا dopamine آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کو اگلے ستر کا dopamine چیئے اور ادھیک dopamine چیئے یہ جو dopamine ہے یہی اس چیز کی مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں جو بچہ کہتے ہیں بھر بور ہو رہا ہوں گا یہ بور ہونا کیا ہوتا ہے بچوں کے باس تو بہت کام ہے بچہ تو آپ کے گھر کی چیزیں اٹھل پٹھل کر دے گا آپ کے گارڈن میں جائے گا اس کو توڑ دے گا آپ کے کپڑے ہلا دے گا آپ کے جوتے پھار دے گا بچہ کچن میں جائے گا برطن گرا دے گا بچے کے باس تو کھیلنے کا بہت کام ہے لیکن بچہ بور کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ بچہ dopamine لے رہا ہے اس طریقے سے dopamine جو release ہو رہا ہے اس خوشی کا جو dopamine ریلیز ہو جاتا ہے وہ اس کو اگلی بار اس سے ادھک dopamine کے لئے credit کرتا ہے اور یہ بہت بڑا بات ہے دیکھئے موبائل فون کو جو لوگ دو چیزوں کے لئے use کریں پہلا ہے آپ اس سے communication کے لئے کسی سے بات کرنے کے لئے دوسرا آج کل کا موبائل فون بہت اچھا ہے اس لحاظ سے کہ اس میں آپ کو ساری information مل جا رہا ہے لیکن اس کے ادھک آپ چاہے gaming میں استعمال کریں چاہے کسی اور یہ سارے addictive ہیں اور آج کل بچے کیا بڑے ہی کیا اس کے ایڈکٹ بنتے جا رہے ہیں کیونکہ dopamine جو release کرتا ہے اگلی بار آپ کو اس سے زیادہ چیئے جو لوگ whatsapp کا استعمال کرتے ہیں facebook کا استعمال کرتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو چلا کے دیکھنا ہوتا ہے کوئی نئی notification تو نہیں آئی ہے کیا ہو جائے گا notification آنے پر رک جائیے وہ رک نہیں پاتے ہیں میں نے سوائم اس پر تھوڑی کوشش کریں تو میں اپنا فون کچھ دینے کے لیے اپنے آپ کی پریشانی کے ساتھ بند کر دیا کر دوں حالانکہ مجھے اب خود بڑی تکلیف ہوتی ہے اس عمر میں آنے کے بعد دوسرا خوشی کا دوسرا ہوتا ہے oxytocin تو oxytocin جو نکلتا ہے ہماری body میں یہ کب نکلتا ہے جب آپ بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں مطلب جب کوئی ایسی چیز جو physical work کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تب آپ کے شریر میں کی ہے تو ڈوپا مین ریلیز ہوتا ہے اب ڈوپا مین ریلیز ہونے کی خاص بات ہے کہ ڈوپا مین ایڈکٹو ہے oxytocin جو ہے آپ کی body میں شریر کو بھی آگے بڑھاتا ہے اس میں اورجہ پردان کرتا ہے high energy ملتی ہے oxytocin یہ oxytocin وہی chemical ہے جو ایک عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ تب produce ہوتا ہے یہ قدرت کے کرشمہ دیکھئے یہ عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ تب produce ہوتا ہے جب وہ بچے کو جرم دیتی ہے سب سے زیادہ produce medical میں پتہ کی جئے oxytocin اس سمیں ہوتا ہے یہ oxytocin وہی چیز ہے جس کے injection لگا کے لوگ سبزیوں کو بڑھا کرنے کی بیماری ہے لوگوں میں آج گھیا بڑھا کر دیا یہ بڑھا کر دیا کر کیا رہے oxytocin اور یہ chemical جو oxytocin کیونکہ یہ جو استعمال کرتے ہیں سبزیوں میں یہ وہی oxytocin ہے جو چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو لگا کر کے ان کو بڑھا کر کے دہوی اپارمنٹ ڈال دیتے ہیں یہ بھی وہی oxytocin ہے تو oxytocin کا دیکھئے سادھار انتیا oxytocin آپ کی body کو بڑھانے کے لیے سبزی کا size بڑھ گیا بچی کا size بڑھ گیا اس کا مطلب جو پراکرتی گروپ سے ہو آیا تھا وہ آپ کے شریر کو آپ کی ڈال دینے کے لیے شریر کو بڑھانے کے لیے تھا لیکن جو کرترم چل گیا اس کی ویسے نقصان ہو گیا وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں لیکن ڈوپامین ہے کیسی چیز ہے جو پہلی بار جب جب ریلیز ہوگی آپ کو اگلی بار اس سے زیادہ چاہیے تو addictive قوم تیار ہو جائے اور اس میں کوئی ہمیں اس بات کو سویکار کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے ہمارے یہاں پر لوگ اب واتسپ انسٹاگرام فیس بک ان کے addictive ہیں اچھا جو اس کو نہیں بھی کرتے ان کی بار بار آتے چاہے گوگل کرو بھی کھولنا ہوں بار بار کھولنے کی جو اچ مچتی ہے وہ ہمارے پاس اس بیماری کا ہے یاد رکھیں اس سمیں آپ کا کام بچے کو دھیان بدلوانے میں مہیر ہونا چاہیے اور دھیان physical activity سے بدلوائیے اس کا کھیلنے لگے اسی لئے کہتے ہیں ایک عمر تک بچے کے ساتھ آپ کو کھیلنا ضروری ہے میں بہت سے ایسی ماتاؤں کو جانتا ہوں بہت سے ایسے professional مہیلاؤں کو جانتا ہوں جنہوں نے بچے کا جنم ہوا اور چار پانچ سال کے لیے چھ سال کے لیے اپنی جوب کو تلانجلی دیتی ہے وہ کہتی تھی کریئر میں دیکھوں گے وہ تو پیسے پھر کما لوں گی کہیں زندگی پہنچے لیکن اس سامنے میرا دھیان بچے کو دیکھنا ہے اور جن ماتاؤں نے ایسا کیا ان کو پور سلام ہے کیونکہ یہ اولاد آپ کو مانگ دی ہے آپ کا کام بچے کو پیدا کر کے اس کو صرف کھانا پینا دینا نہیں ہے اس کی سمپورڈ پرورش میں آپ کا وہاں ہونا بھی ضروری ہے لازمی ہواں ہونا تو اس کو آپ دھیان رکھیں غلط کام بول کر کے سمجھائیں گے وہ نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کے پاس غلط اور ٹھیک کا ابھی پیمانہ ہی اس کے دماغ میں تیار نہیں ہوا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جھوٹ کا پیمانہ وہ تب دیکھتا ہے جب ماتا اور پتا کی باتوں میں بدلاب ہوتا ہے سب سے پہلے بچہ تب سیکھتا ہے یا گھر میں کوئی بھی دو وقتی ہو تو وہ ایک نیم کے تحت دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں یہی میں تب بھی کہتا ہوں کہ پرانے سمجھ میں ماں باپ کا کہنا محلے کا کہنا ایک ہی ہوتا تھا تو وہاں کا بچہ آج ہی وشوات سے بھرا ہوتا تھا وہ سمجھ کی باتیں مانتا تھا آج گھر میں ہی وچار نہیں ملتے تو بہار سے تو وچار الگ ہوں گے ہی ہوں گے ہم بھی سوارتی ہوگے ہماری اولاد بھی سوارتی ہوگی اگلی بات غلطی سے بھی کسی بچے کو لیبل بند لگائیں تم تو جھوٹ بولتے ہو تم نے یہ بات جھوٹ کہی ہے تم نے یہ کام غلط کیا ہے تم نے گلاس توڑ دیا ہے ہم اس کی برسنا کرتے ہیں تم نے گلاس کو سنبھال دیا ہم اس کی پرشنسہ کرتے ہیں مطلب اس کے ایکٹ کی آپ جو وہ کار ہے اس کی پرشنسہ کریں اس کی نمدہ کریں بچے پر زور مطلب ہے دیکھیں ہر بچہ کیا بڑا بیختی بھی اپنے سیلف رسپیکٹ کے پردی بہت ہی زیادہ اپنے سیلف اوٹ کے پردی بہت زیادہ جاگروک ہوتا ہے آپ کوئی وقتی جو چوری کرتا ہے آپ اس کو جس دن سب کو پتہ لگیا وہ چوری کرتا ہے اس دن اسے کس بات کا ڈر ہے میری عزت تو چلی گئی میں چور بن ہی گیا آپ تو کری لو چوری کیا فرق پڑتا ہے آپ اپنے بچے کو بار بار لیبل لگا کے اس تھیتی پر لے آتے ہیں تم تو پڑتے نہیں ہو تم تو پڑتے نہیں ہو ایک دن وہ کہتا ہے ہاں میں نہیں پڑتا اب کیا کروں میں اب اس سمیں کہ آپ کے پاس کوئی راستہ بچ جائے گا یاد رکھئے یہ بہت ہی خطرناک ہے بچے پر غلطی سے بھی لیبل نہ کریں اس کے کام کی پرشنسہ کریں بچے کی پرشنسہ نہ کریں بچے کے غلط کام کی نندہ کریں بچے کے نندہ نہ کریں بچہ غلط نہیں ہے آپ کے سمجھانے کا ڈھنگ غلط ہو سکتا ہے بچہ اس عمر تک ایسا کہا جاتا ہے یا مان لیجے کہ بچہ ایک نرس کی طرح ہے بچہ نہیں آپ کی پروش ایک نرس کی طرح ہے کبھی آپ نے کسی ہرسپتال میں کسی نرس کو دیکھا جو کسی مریض سے بولے خبردار جو تم نے اپنی ٹانگ ٹڑوا کے اگلی بار آئے تو ٹانگ تو ٹوٹ گئی اس کی تم نے اپنے بخار کیوں چڑھوایا ایسا کیوں ہوا آگے سے ایسا نہ ہو یہ تو آپ کرتے ہیں ایک نرس کے پاس آپ مریض جاتا ہے اچھا ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے ڈاکٹر کیا بولتا ہے اگر ڈاکٹر پہلے دیکھ چکا اس کو کہے گا میں نے تمہیں کھانے کو منع کیا تم نے کھایا آپ بیمار ہوگے وہ ایک الگ بات ہوگی لیکن جو پہلی بار جاگا ڈاکٹر کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے اور جب آپ کی بات پوری ڈاکٹر سن لیتا ہے آپ کی آدھی بیماری سویم ٹھیک ہویا تھی انفیکٹ میڈیکل والوں کے جو لوگ بھی اچھے ڈاکٹر ہوں گے کچھ تو نام سے ہوئیتے ہیں لیکن ایسا ڈاکٹر جیسے مل کے آپ کو تسلیم مل جائی وہ تب ہی ہے جب وہ آپ کی ساری پریشانی ساری بات سن لے ایک بار وہ سن لیتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں بھئی اب اس نے میری بات ہوئی تو کسی بھی روپ میں اس پرکار سے نرس کی طرح اپنے بچے کو پالنا ہے اس کے غلط کاموں کی غلط کاموں کی رندہ کریں بچے کی رندہ نہ کریں کیونکہ اچھا ایک بات اور ایک بچے کی بارے میں اب جب بات کر رہے ہیں جب بات کر رہے ہیں تو کوشش یہ کریں اس کی بات اس کے سامنے یا تو اس سے مخاطب ہو کے کریں اس سے بات کرتے ہو بھئی تم کو میں بات کر رہا سنو میری بات لیکن پتی پتنی آپ اس سے بات کر رہے ہیں بچے کے بارے میں بچہ بھار کھیل رہا بچے نے وہ بات سن لی ہے کہ مجھے بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو کلیر ہو گیا ہاں میں جھوٹ بولتا ہوں اب جو کرنا کرلو میں تم مان گیا میں جھوٹ بولتا ہوں بچہ آپ کے ساتھ آپ کے پیار کا بھوکہ ہے جس کو پیار نہیں ملتا جس کو اٹینشن نہیں ملتا وہ بچہ کسی نہ کسی اپنی پرابلم کے ساتھ آگے اور جب آپ نے بچے کو جنم دیا یہ آپ کی پہلی بھی ذمہ داری ہے اور آخری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے در کوئی بھی کمی اگر آتی ہے آپ کے ہاتھ سے وہ کمی نہیں آنی جیئے آپ بچے کو کیا دے رہے ہیں پیسہ دے کر سمجھتے ہیں بچے کو اچھا سکول دے کر اچھے کھلونے دیکھ کر سمجھتے ہیں پرورش کر لی تو سمجھئے جنہوں نے اپنے بچوں کے بہت بہت کھلونے دے دیئے بہت پیسہ دے دیا بہت بڑی سکول میں دے دیا کیا وہ بچہ آج سکھی ہے جاکہ ان سے پتہ کر لی ہمارا انتیم دھے کیا ہے ہر وقتی سماج کا سکھی ہو ہر بچہ سکھی ہو بچہ سکھی ہوگا تو اپنے پریوار کا سکھی کرے گا آپ کی بچے کی غلط پرورش آپ کے بچے کے سپاؤز کو پرشان کرے گی اس کے ان لاس کو پرشان کرے گی اس کے آنے والے پیڑی کو پرشان کرے گی دراصل پیڑی تر پیڑی جو پرشانیاں یہ ہوتی جا رہی ہیں یہی آج ہمارے سماج میں ناسور بن چکی ہے تھوڑی غلط بات کڑی بات بول دی ہو تو شما چاہتا ہوں لیکن میرا پریوار جن یہی ہے کہ آپ بچے کو کم سے کم اس طرح پہلے سات ورش تک سمجھائیں اسی طرح آپ نے بات کر رہی ہیں اب اس کے بعد اگلے ویڈیو میں میری کوشش رہے گی میں آپ سے بات کروں گا کہ سات ورش سے بڑے بچے سے آپ نے کیسے ریل کرنی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ چھے یا سات کوئی ورش نہیں ہوتا ایک سپین ہے جو اوور لیپ کرے گا دھنیواد